مہنگی گاڑیوں اور لینڈ ٹوزرز کی بجائے ویل چیئر پر ووٹ مانگنے بالا پاکستان کا پہلا ایمینے کا امیدوار جو چل تو نہیں سکتا لیکن عظم اتنا بلند کہ گھر گھر جا کر ووٹ مانگنے لگا یہ نوجوان کون ہیں اور تحریک انصاف نے اسے ٹکٹ کیوں دی جانتے ہیں اس ویڈیو میں مجھے اتنی عمدی ہوئی ہے در ختم کر دی ہے سب تو ہم خوف بغیر در سے لیکشن اٹھتا ہوں اپنی عمد سے در نہیں ہے تو میں تو آنکو یہ کہتا ہوں در ہو نا جو چھپتے ہیں میں کہا بھائی نکلو در ہو در کیوں رہی ہوں عمد ہے تو کیا دو دن اندر رہا ہے جا کے باپی سا آنے ہی آنے ہی تنی پکا پکا اندر چرین ہے جو آپ کے والی صاحب ہیں یہاں پر ایمینے تھے جی ایمینے تھے میں لیکن رامتی خوکر صاحب اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون میں ہوں اب کم ایزبان حنیب زہیر آپ نے آج سے پہلے بڑی بڑی گاڑیوں میں اور لینڈ کروزرز میں ایمینے اس کو کمپین کرتے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم موجود ہیں ایک ایسے ایمینے کے ساتھ کے جو بڑی گاڑیوں یا لکجری گاڑیوں میں جا کے کمپین نہیں کرتے ویلچیر پر جا کے کمپین کر رہے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں جی آج تک ہم نے دیکھا تھا لوگ جاتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پر لینڈ کروزرز سکیوٹی گارڈز اور وہ جا رہے ہیں کر رہے ہیں آپ ویلچیر پر جاتے ہیں کوئی ڈر کوئی ٹینشن کوئی خوف نہیں کچھ نہیں میں سکتا ہم سمجھے نہیں آج تک اچھا ہاں جی اپنی ہمت سے کام کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں ہمت سے کام کرتے ہیں اس صورتحال میں جو پاکسان تریکن صاحب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنب علی ہمیں پ ہے خصوصا کہلے ہیں ڈر نہیں لگتا آپ کو ڈر تو نہیں لگتا اور ویسے ٹنگ کر رہے ہیں ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر نہیں لگتا کیا چیز ہے جو آپ کو مضبوط کرتی ہے امران خان نے مینتزق寒 ہی ہے ہر بندے کو بچے 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 کوئی مدمی ہوئی ازمیں کیا منشور لے کے نکلتے ہیں لوگوں سے کیا بات کرتے ہیں کیا لوگوں کو بتاتے ہیں کیا کریں گے لیچن جیت کے لئے جو پکایا کام رہے چکھیں جو ہائیش تک نے کیے تھے وہ پکایا رہے گے وہ میں خود کروں گا آپ کے ابو یہاں پہ پہلے جواب کے والد صاحب ہیں یہاں پہ ایم این نے تھے جی ایم این نے تھے ملک رامت خوکر صاحب ٹھیک ہے اندیکس سو پہتیس صحیح ہے تو جب آپ کو ایم اینے کی ٹکٹ ملی تو آپ کو ایم اینے بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار اتنی خوف کی فضاء ہے تو مجھے نہیں لڑنا چاہیے الیکشن نہیں نہیں سوچا کیا چل رہا تھا زیر میں جاتے ہیں باہر جب گلیوں میں نکلتے ہیں جا کے لوگ گھروں میں ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ پولیس آج ہے کیا پکڑ کے لے جائے گی مجھے نہیں ڈر رہا کوئی خوف نہیں آپ پہلے کینیڈیٹ ہیں پورے پاکستان میں جو ویل چیئر کے اوپر جاتے ہیں کمپین کرتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتی آپ کو نہیں بھئی مشکل نہیں ہے کرنی پڑتی یہ ہمت ہے کیا جذبہ ہے کیا سوچ ہے میں نے اپنے اپنے صاحب سے کو کبھی اپنا سارا نہیں سمجھا میں ایسی کہ سمجھنا میں چاہ رہا ہوں خود کیا جذبہ کیا ہے کیا سوچ کیا ہے جو آپ کو اتنی مضبوطی رہتی ہے بس شروع سے ڈر ڈر ختم ہو چکا ہے اس میں جو حضات بنے ہوئے ہیں اس سے ڈر ختم ہو گیا مراہا نے تو مجھے اتنی عمدی ہوئی ہے ڈر ختم کر دیا تو ہم خوف بگاہ در سے لیکشن ہٹتا ہوں اپنی امت سے ڈر نہیں ہے تو میں تو آنکو یہ کہتا ہوں ڈر ہونا جو چھپتے ہیں میں کہا بھائی نکلو در ڈر کیوں رہے ہوں امت ہے تو کیا دو دن اندر رہے کے باپیسہ آنہیں آنہیں ہیتری پکا پکا اندر چرین ہے بڑے بڑے سیاستد آنہیں جو بڑے سیحت مان تھے جو تگڑے تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر ہلکے نہیں چال سکتے انہوں نے پارٹیاں بدل لیں انہوں نے اپنی جو وفاداریاں بدل لیں تو آپ کیسے پاکستان طریقے انصاف کے وفادار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بس امت ہے بھائی میں پہلے بھی تھا ابھی بھی رہوں گا رہاں کارس پہی رہیں گے جی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی الیکشن ہوں گے جو ام این اے ایم پیز ہوں گے وہ پپس پارٹی میں نون لیگ میں آئی پی میں شامل ہو جائیں گے بھجی ہم نے ایسے کرنا ہوتا جو دس مینے سیاد پہ رہے ہیں پہلے نہ ہو جاتے ہیں ہم آگے بچھنے کے پارٹی بدل لیتے ہیں ہم نے بدل نہیں ہے پارٹی پارٹی نہیں بدل لیتے ہیں پیسوں کی اوفر ہو جائے پھر کیا کریں گے ضرورت نہیں ہے بھئی شکر اللہ شکر اللہ بہت ہے ہمارے پاس کوئی نہیں خرید سکتا نہیں الیکشن لڑیں گے الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے جی اس کے بعد تریکن صاف میں بھی رہیں گے آج جیتی خصام میں روں گا بھی کام مال نہیں ہے کیا پیغام دیں گے اپنے ہلکے کے لوگوں کو این ایک سو چھبیس آٹھ فروری کو مولہ گانی پیالے پی تمہیں رہاں کامیاب کریں سب نے گھر اسے نہیں کرنا ہے تمہیں رہاں کو کامیاب کرنا ہے چھیک ہے جی لے جی تو کیر خوکر صاحب حرصت موجود تھے ان کے جو جذبات تھے جو ان کا حوصلہ تھا وہ تو آپ نے دیکھا ابھی چلتے ہیں جو ان کے والی صاحب ہیں کرامت خوکر صاحب جو پہلے ایم این اے تھے اسی حلقے سے جن کی جگہ پر ملک تکیر خوکر کو ٹکٹ ملی ہے ان سے بھی جا کے بات کرتے ہیں سننے میں آرہا بڑی خوف کی فضاء ہے حلقے میں نکلا نہیں جا رہا ہے کمپین نہیں کی جا رہی اور آپ نے اپنے ساتھ زادے کو اتار دیا میدان میں کیا سوچ کے اتار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب و دو و یا کناستائن ہم اپنے امران خان لیڈر جو ہمارا اس کی پرولیسی پر چار رہے ہیں میں نے وہ تکرمہ آٹھ نو ماہ بعد جو ہمارے غلط لوکیشن ہماری نہیں تھی نو مہی کے پرچے جو ہمارے پرچے ہوئے ہیں چھانوے اور ستانوے میں ہمارا کوئی دور دور تک کوئی طلق ہی نہیں تھا لیکن وہ پرچے بھی ہو گیا اور بھی پرچے کا میں تو آٹھ نو مہینے بعد مفرور ہی رہا لیکن اب انشاءاللہ آٹھ نو مہینے بعد واپس آیا ہوں اور کمپین میں بھی یہ تھرٹ کر رہے ہیں کون تھرٹ کر رہے ہیں کیا کون کہہ رہا ہے جو آپ کے مخالفی ہیں وہ آپ کو تھرٹ کر رہے ہیں جب میں کمپین پر نکلتا ہوں تو پیچھے سے میسیج آ جاتا بھی آپ نکلیں پولیس جو آنے والی ہے لیکن میں کمپین تو اللہ کے فضل سے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم ہمارا لیڈر بھی نہیں ڈرتا ہم بھی نہیں ڈرتے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں ظلم کا بدلہ ہم آٹھ طریقے کو ووٹ سے انشاءاللہ ان کو پتا چل چلے گا اور میرے کاغذ جو تھے وہ تو شروع سے لے کی آخر تک انہوں نے ریجٹ کروا دی پھر خان صاحب نے میرے بیٹے کو ٹکٹ دیا تو گریباس کھوکھر کو جس کا پہلا نشان ہے ٹھیک ہے اور میں اپنے بیٹے کی کمپین انشاءاللہ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے میں تو بڑی اللہ کے گھر کی ہے بھی انشاءاللہ بڑی تداد سے ہم بوٹ مجھے پڑیں گے اور ہم الیکشن جیتے ہیں نشان چھن گیا ہے پہلے کے نشان پہ الیکشن لڑے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں تک اور لوگوں تک اپنا جو پیالا نشان ہے پہنچانے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش جاری ہے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں لوگوں تک اسیر سوائی پنچا رہے ہیں انشاءاللہ پتہ ان لوگوں کو چالے بھی گیا ہے اور مدید بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو باورک کرانا ضروری تھا اس میں ہماری کاوش ہے ہماری ٹیمیں بھی کوشش کر رہی ہیں نشان جی وہ پہنچانا جی لوگوں تک ہمارا فرد ہے تکیر بواس خوکر صاحب الیکشن لڑے ہیں لیکن ظاہری بات ہے جب وہ ایم این اے بنیں گو تو ایم این اے مسئل میں آپ ہی ہوں گے تو کیا صورتحال ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ازاد حیثیت سے جیتیں گے بعد میں پارٹیاں بدلوالی جائیں گی تو کیا آپ کو پریشرائز کر لیا جائے گا پارٹی چینج کروالی جائے گی اگر کرنا ہوتے تو ہم پہلے ہی پریشرائز کرتے لیکن ہمارا اللہ کے فضل سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور ان کی پولیسی کے مطابق ہم کام کریں گے جو ان کی پولیسی جو ان کا میسیج ہوگا انشاءاللہ اس پولیسی سے ہم انشاءاللہ متفق ہیں اور خان ہمارا لیڈر ہے ہم ان کی سپائی ہیں میں پچھلے ایم 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 نے تھا دو دا ٹھارہ میں انشاءاللہ خان صاحب ہم سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان سے کیونکہ سچے ہیں وہ ہم جو انہ جی جو الیکشن لڑکے انشاءاللہ کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں علی مخان صاحب میں ایک انٹرویو دیا اس کے اندروں نے بولا ہے کہ جو تریقیت صاحب کے ایم 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 پی ایز ہیں تقریباً تیس کے قریب جنہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ وہ جیسی الیکشن جیتے ہیں جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں جو چلے گاں وہ چلے گاں جو کھڑے ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکڑ دیا ہے وہ خان صاحب کی اللہ کے فضل سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے الیکشن جیتنے کے بعد بھی در رہیں گے جیتنے کے بعد بھی وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے